اسلام علیکم لاہوری اسیڑ سے امیر طاہر می کونٹیکٹ نمبر 03219537814 آج میں آپ سے ڈی ایچ اے بہاورپور کے جو سیکٹر جے بلوک ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ سیکٹر جے بلوک میں ڈویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا ہے نہیں ہوا یہاں پر مینیمم میکسیمم کیا پرائیس ہے اور کس پورشن میں کیا پرائیس ہے اس کی ریزن کیا ہے کون سے پراؤٹس ہے جن کو ہولڈ کرنا چاہیے اور ڈویلمنٹ چارٹس کتنے جا چکے ہیں پوری ویڈیو دیکھئے گا اس سے پہلے جو آپ کو بلوک وائز جو ویڈیو آپ سے شیئر کی گئی ہے وہ سیکٹر اے بلوک سیکٹر بلوک پھر آگے جا کے سیکٹر سی بلوک ہے پھر سیکٹر ڈی بلوک اور اسی طرح س اور ای اور سیکٹر اے بلوک جو ہے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دی گئی ہے کہ سیکٹر اے بلوک میں بھی کتنی ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور پرائیس کیا ہے مینیمم میکسیمم یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس بلوک میں کیا پرائیس ہے آگر آپ کا پراؤٹ اس بلوک میں ہے تو اس کی برٹ کیا ہوگی اس کو ہولڈ کرنا چاہیے یا بیج دینا چاہیے یا مزید اپی ویڈ کرنا چاہیے اور جو آور سیز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اپنے پراؤٹ کی ٹرانسور کر بات سکتے ہیں سب سے پہلے میں ڈی اے چے بہاورپور کے سیکٹر جے بلوک کی جو ہے میں بات کروں گا سیکٹر جے بلوک میں جو ہے ڈویلمنٹ چارٹیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں سیکٹر جے بلوک میں جو ٹوٹل ڈویلمنٹ چارٹیز ہیں وہ 33 لیک ہے 33 لاکھ روپے یہاں پہ ڈویلمنٹ چارٹیز ہیں جس میں سے تین سٹارٹیز جا چکی ہیں اور باقی نو سٹارٹیز باقی رہتی ہیں ہر تین مہینے بعد آپ نے ایک سٹارٹیز کی صورت میں پیمٹ ادا کرنی ہے اب یہاں پہ جو لوگ بائے کرنا چاہ رہے ہیں پلوٹ فورٹ زیمپل فورٹ زیمپل وہ کوئی ایک پلوٹ بائے کرتے ہیں پچاس لاکھ روپے کا اور اس میں پلس ان کو ڈویلمنٹ چارٹیز کی تین سٹارٹیز دینی پڑیں گی اور باقی جو سٹارٹیز ہیں وہ ان کو ہر تین مہینے بعد ایکیس کی صورت میں ڈی ایچے بہاولپور کے اکاؤن میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروانی ہوں گی اکاؤن میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ آن لائن بھی بیش سکتے ہیں یا کیش آپ میزان بیک میں جا کے جمع کروا کے اپنی سلپ ڈی ایچے بہاولپور میں بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو لاہور میں بھی ان کا آفیس ہے ڈی ایچے فیس سکس میں اگر آپ کراچی میں رہنے والے ہیں تو کراچی میں بھی ہے اور اسی طرح اسلام آباد پنی میں بھی ان کا ڈی ایچے بہاولپور کا آفیس ہے وہاں پہ بھی آپ اس کی جو سلپ ہے یا سٹارٹس ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں سیکٹر جے بلوگ میں ہم مینیمم میکسیمم پرائس کی بات کریں تو مینیمم یہاں پہ 25 to 26 لیک پرائس ہے کاسٹ آف لینڈ اور میکسیمم 65 to 70 تک بھی پرائس آویلیبل ہیں اب کون سے پرائٹ ہے جو بلکل مینیمم پرائس پہ ہیں اور کون سے پرائٹ ہے جو میکسیمم پرائس پہ آویلیبل ہیں تو جو نارمل لوکیشن کے پرائٹ ہوتے ہیں جیسے کوئی کارنر کا پرائٹ نہیں ہے فیسی پارگ نہیں ہے جیسے یہ پارگ کے سامنے کے پرائٹ ہیں یا جیسے کہ یہ ڈائیسو فٹ روڈ کے پرائٹ ہیں اگر نارمل لوکیشن کا پرائٹ ہے تو وہ آپ کا مینیمم پرائس پہ ہی بکے گا لیکن اگر آپ کا اچھی لوکیشن پر پرائٹ ہے ڈائیسو فٹ روڈ کا پرائٹ ہے یا ایٹی فٹ روڈ کا پرائٹ ہے یا فیسیم پارک ہے تو اسی طرح پلس اس میں جو ہے نا پرائس ایڈ ہوتی جائے گی جیسے جیسے اس کی لوکیشن بہتر ہوگی اب ایک پرائٹ ہے میں آپ کو زیمپل دے رہا ہوں کہ ایک پرائٹ ہے پارک کے سامنے ہے ایک پرائٹ ہے وہ کمرشل کے سامنے ہے تو اس دونوں کی پرائس میں خاصہ فرق ہوگا کوشش کریں اگر آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈی ایچے بہاورپور کے سیکٹر جے میں اگر بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ اچھی لوکیشن کا پرائٹ بائے کریں اگر آپ کے بجٹ کا ایشو نہیں ہے سیکھنی لیے ہے کہ جو سٹارمس ادا کی گئی ہیں تین وہ آپ کو سیلر کو ہی ادا کرنی ہوں گی جو بھی پرائس آپ کی ڈیسائیڈ ہوگی پرائٹ کی پلس اس میں آپ نے ڈیویلمنٹ چارٹی جو ہے وہ شامل کر کے سیلر کو ادا کرنی ہوں گی ٹرانسفر کا پروسس میں یہاں پہ اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتانا جاؤں گا کہ تین سے چار لاکھ روپے ٹوکن ہوتا ہے اور رمیننگ موڈ جو ہے سیلر کے نام ہم ڈی ایچے بھاولپور سیکٹر جے بلوگ کی بات کریں تو یہاں پہ جو یہ پورچن ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائس بہت بہتر ہے یا پارک کے سامنے کے پرائٹ جو ہیں وہاں پہ پرائس بہتر ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سیکٹر ڈی بلوگ میں ویلاز بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ رہائشہ آ چکی ہے پھر سکول بھی ہے چھوٹی سی کمیشنل مارکن بھی ہے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جیسے سیکٹر جے بلوگ کو پریشن ملے گا تو گھروں کی جو زیادہ تعداد ہوگی وہ اس پورچن میں ہوگی یہ جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا شروع کی نمبرنگ میں ہوگی یا پھر یہ بارہ تیرہ سو اور ایک ہزار کی جو نمبرنگ ہے یا گیارہ سو کی نمبرنگ ہے ان نمبرنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر ہیں وہ زیادہ تیز سے بنیں گے سیکٹر جے بلوگ میں جو ہے تین سے چار پارک ہیں اور سیکٹر جے بلوگ کی لوکیشن بہت اچھی ہے سیکٹر جے بلوگ میں جو ہے آپ جو سیکنڈ گیٹ ہے ڈی ایچ اے باورپور کا سیکٹر جے کی سائٹ پہ یہاں سے بھی آپ انٹر ہوکے سیکٹر جے بلوگ میں آ سکتے ہیں ویسے جو اے بلوگ والا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ففٹی فیڈ روڈ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی جو ہے یہ روڈ ساری کساری کمپلیٹ بنی ہوئی ہے اس طرح سے آپ سیکٹر جے میں آ سکتے ہیں لیکن آپ سیکنڈ گیٹ سے بھی اگر سیکٹر جے میں آئے ہیں تو یہاں سے قریب تر جو بلوگ ہے وہ سیکٹر جے بلوگ کی ہے مزید انفرمیشن کیلئے آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0321 9537814 آپ سے ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی پلوٹ بیشنا چاہ رہے ہیں بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اپنے پلوٹ کی اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ اس پلوٹ کو ہولڈ کیا جائے یا بیش دیا جائے اس ٹائم پر تو مزید کوئی بھی انفرمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں 0321 9537814 آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ